اسلام علیکم میں ہوں میں صحیح اور آپ دیکھیں اندھا گائیڈ پورٹل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چینل پر سپیشل اگزام کی پوری سیریز چل رہی ہے اور آپ اگر جوائن کرنا چاہیں آپ کو سبسکرائب بھی کر لیں اور چینل اوپن کر کے سپیشل اگزام کی سیریز پوری وزیٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ پر بھی آپ کو وہ نظر آ جائے گی سپیشل اگزام سے متعلق جو ایک کوششن سب سے پوچھے جا رہا تھا اس چینل پر اس کا میں آنسر کروں گا آنسر کرنے میں میں چھے سے سات دن لیٹ ہوں کیونکہ چینل میرا تقریب بندی ہو گیا تھا کوئی ایشو ہو گیا تھا کہ میں کومنٹس کے بھی ریپلائی نہیں کر سکا اور میں آپ کو یہ ویڈیو بھی پہنچا نہیں سکا آج اپلائی کرنے کے لاسٹ ڈیٹ ہے سنگل فیس کے ساتھ ویسے تو کل لاسٹ ڈیٹ ہے ون تک ہے نا کل لاسٹ ڈیٹ ہے تو آپ سنگل ف سکیں تو آپ پارٹ جو ہے وہ ڈبل فیس سے جمع کروا دے کیونکہ آپ کے زندگی کا سوال ہے اس ٹپس کو آپ نے مس نہیں کرنا اور اگر آپ پہلے اپلائی کر چکے ہیں تو اپلیکیشن دیکھ اس کو چینج کروا سکتے ہیں تو پوائنٹس کو دھیان سے سننا ہے لاسٹ پہ میں فریش کنڈیٹ کے لیے ایک ایسا ٹپ شیئر کروں گا جو آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا وہ آپ نے غور سے سن لینا ہے ہم کیس بائی کیس چلیں گے سب سے پہر ہم ڈسکس کریں گے کہ سبجیکٹ وائز ایمپرو اپلی 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 ا کا دینا پڑے گا اب کتنے پارٹ کا دینا پڑے گا اگر کی بچہ دوہزار انیس والا ہے تو وہ پارٹ وان ان ٹو دونوں کا دے گا مثال طرح میت چوز کرتا تو پارٹ وان ان ٹو دونوں کا میت دے گا اگر وہ پارٹ وان ان ٹو اس نے اگر سبجیکٹ وز ایمپرویمنٹ چوز کی ہے اس بچے نے جو اس مطبع فریش تھا تو اس کا فرسٹر ایگزام کیوں کہ نہیں ہوئے تو اس کے صرف پارٹ ٹو کے ہوں گے اگر کی بچہ ایمپرویمنٹ والا بچہ ہے جس والا بچہ صرف پارٹ وان ان ٹو دونوں کا دے گا وہ پارٹ ٹو کا دیں دے سکتا کیونکہ اس نے پارٹ وان کے اگزام پہلے دیئے ہوئے تھے کلیر ہو گئے اب تیسرے اب اب اگلا کیس ڈسکس کرتے ہیں اگلا کیس ہمارے پاس ہے وہ بچے جو پارٹ ٹو انلی سلیٹ کر سکتے ہیں اگین یہ والا آپشن تینوں بچے سلیٹ کر سکتے ہیں فریش بھی کر سکتے ہیں اگر فریش چوز کریں گے تو نقصان یہ ہے کہ ان کا صرف پارٹ ٹو کا رزلٹ چینج کیا جائے گا اس کے پیرلل میں پارٹ وان کے مارکس کو ایمپرویمنٹ نہیں کیا جائے گا اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو ایمپرویمنٹ والا بچہ ہے وہ سبجیکٹ آوائز وہ اس میں پارٹ ٹو انلی سلیٹ کرتا ہے تو اس کے پارٹ ٹو کے سارے الیکٹیوز کے اگزام ہوں گے الیکٹیوز کے ہوں گے کمپلسٹر کے مارکس چینج نہیں ہوں گے اور تیسری پر نمبر پر بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو دوہزار انیس والے ہیں اگر وہ پارٹ ٹو انلی سلیٹ کرتے ہیں تو ان کو سبزیادہ فائدہ ہے اس بارے میں کیونکہ دوہزار انیس والے بچے ایس پر لا پارٹ وان ان پارٹ ٹو دھونوں کا ایمپرویمنٹ کرتے ہیں اگر وہ پارٹ ٹو انلی سلیٹ کر لیتے ہیں تو پارٹ ٹو پورے کے پورے کو امپروف کر سکتے ہیں اور وہ اپنے یونیورسٹری کے لحاظ سے میلٹ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ پارٹ ٹو میں ہی نوملی بچوں کے مارکس پارٹ ون کی نسبتاً کم ہو جاتے ہیں تو یہ اپشن رکھا گیا ہے اور تیسرا اور لاسٹ کیس جو ہم ڈسکس کریں گے جو خاص طور پر فرش کا انٹرڈیٹ کے لیے ہے وہ ہے پارٹ ون اینڈ ٹو بوت آپ نے جب بھی ایڈیمیسن بیجنا ہے سپیشل ایڈی ایم کا آپ نے پارٹ ون اینڈ ٹو بود بیجنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے جب ریزلٹ آپ کو ملائے آنویل کا اس میں آپ نے اور کیا ہوگا کہ بورڈ نے ایک فارمولا رکھا امپرویمنٹ والے بچوں کا بھی اس کے تحت ریزلٹ بنا دیا ریپیٹر کا بھی بنا دیا کمبائن والوں کا بھی بنا دیا فریش کا بھی بنا دیا ہر کسی کا ایک فارمولا کے تحت ریزلٹ بنا دیا اس مرتبہ بھی یہ ہوگا آپ پیپر چیک ہو جائیں گے پیپر چیک ہونے کے بعد وہ دیکھیں گے بچے نے اپلائے کس اپشن کے لیے کیا تھا اگر آپ نے اپلائے کیا ہے سپوس پارٹ ٹو ہونلی تو آپ نے جو سبجیکٹ ابھی سپیشل اگزام میں دیں گے اس کے صرف پارٹ ٹو کے سبجیکٹ کو مارکس چینج کر دیں گے پارٹ ون کے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے اور آپ کا ریزلٹ آپ کو دے دیا جائے گا پھر آپ کو ہو گئے کہ نہیں ہمارے پارٹ ون کے مطابق بھی چینج کیے جائیں بچے نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کہ بورڈ نے زیادتی کی ہے آپ نے پارٹ ون ان ٹو دونوں چوز کر رہے ہیں تاکہ جب ریزلٹ بن رہا ہو تو ریزلٹ بنانے والے کنفیوز ناؤن کو پتا ہو یہ بچہ دونوں پارٹس میں امپروبنٹ چاہتا ہے لیکن اس کے اگزام صرف ایک پارٹ کے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ فریش کینڈیڈیٹ تھا تو پھر آپ کا دو ہزار اکیس کے اینویل والی پالیسی کے اکورڈنگ پیپر بن جائے گا ریزلٹ بن جائے گا آپ کو الیکٹیو کے مارکس بھی ملیں گے آپ کو کمپسری کے مارکس بھی ملیں گے پارٹ ون کے ملیں گے پارٹ وو کے ملیں گے فائی پرسنٹ گریس مارکس بھی ملیں گے اور ایون یہ کہ آپ کا جو کس سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو اگر پہلے پاس ہے تو وہ ہزار ریزلٹ اکھ لیا جائے گا اور اگر اس میں بھی فیل ہوتی اس میں بھی فیل ہوتی تو 33% دے کے پاس کر دیا جائے گا مطلب یہ کہ دو ہزار اکیس کے اینویل میں جو پالیسی فالو ہی تھی بلکل کوپی پیسٹ اب دوبارہ فالو ہو جائے گی اس کیس میں اگر آپ پارٹ وان اینڈ ٹو دونوں چوز کرتے ہیں اگر آپ چوز کرتے ہیں کہ پارٹ وو اونلی تو بچے آپ کا ریزلٹ بناتے ہوئے بورڈ کنشیوز ہو جائے گا کہ اس بچے کیا یہ فریش ہے کہ نہیں دیکھیں پیپر جب چیک ہوگی آتا ہے ان کو نہیں بتا ہوتا کہ آپ بچے کا نام کیا رول نمبر کیا ہے وہ اوپر سے پیج پھڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب نے فارم فیل کیا تھا پہلی مطلبہ آنسر شیڈ فیل کی تھی تو بلکل کینچی کا نشان لگا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نام کو کاٹ دیں گے فرضی رول نمبر لگے ہوتے ہیں ان کو نہیں بتا ہوتا کہ آپ کا نام کیا آپ کا رول نمبر کیا آپ فریش ہو ریپیٹر ہو کچھ نہیں بتا ہوتا بس پیپر ہوتا ہے وہ چیک کرتے ہیں ریزلٹ بنتا ہے اور چلا جاتا ہے جب وہ ریزلٹ بنے گا آپ کا تو وہ چیک کریں گے یہ بچے نے کس چیز کیلئے اپلائی کیا تھا یہ نہیں دیکھیں گے آپ بچے کون سا ہے کہ یہ تو فریش تھا ایسے نہیں اپلائی کس چیز کیلئے کیا تھا اگر آپ نے اپلائی پارٹ ٹو کیلئے کیا ہوگا ہے تو پارٹ ٹو کی امپورومنٹ کر کے وہ بھیج دیں گے آپ کو پھر کلیم بھی آپ نہیں کر سکتے آپ نے پارٹ ٹو دونوں سلٹ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی پارٹ ٹو دونوں کی امپورومنٹ کریں اگزیم صرف پارٹ ٹو کی ہوں گے یہ بات تو تیہ ہے اور آپ کے کمپلسری کے مارکس بھی امپورو ہو جائیں گے آپ کے گریس مارکس بھی امپورو ہو جائیں گے وہ بچے جن کو میں کومنٹ کا ریپلائی نہیں کر سکا میں ایک حال سے دو تین سو کومنٹ ہو چکا اب تک تو میں ان سب کو ریپلائی کر دوں گا شام رہا تک تقریبا اور مزید کس نے کوئی بات پوچھ نہیں پوچھ سکتا ہے اب لاسٹ پر ایک کوسٹن لے گا اس میں میں نیکس ویڈیو بنا دوں گا مانا یہ بہت لمبی ہو جائے گی وہ کوسٹن بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہم پہلے امپورومنٹ اگزیم دے چکے ہیں انول میں ابھی جو ہوا ہے تو بتائیں ہم کیا ابھی جو سپیشل اگزیم ہو رہا ہے اس میں بھی دے سکتے ہیں امپورومنٹ یا نہیں تو ان کو میں آنسر کر دوں گا نیکس ویڈیو میں چلال کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ